بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال اس لیے صاف نہیں ہے کہ زید کا انتقال ہوا اس کی چھ بیٹیاں اور ایک بیٹا اور ایک بیوی ہیں ٹھیک ہے تو ایک بیٹی جو انتقال ہوئی وہ زید کی حیات میں ہوئی یا زید کے مرنے کے بعد ہوئی اگر مرنے کے بعد ہوئی تو مسئلہ بہت تفصیلی ہے اور الگ ہے اگر زید کی زندگی میں ہی اس کا انتقال ہوا تو زید کے مال میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اب بچی پانچ بیٹیاں ایک بیٹا اور ایک بیوی سات لوگ تو اب مال کے ٹوٹل مال کے آٹھ حصے کیے جائیں گے دو حصہ بیٹے کو ملے گا ایک حصہ بیوی کو اور باقی ایک ایک حصہ بیٹیوں کو اگر زہد کی اس بیٹی کا انتقال زہد کے مرنے کے بعد ہوا ہے تو آپ کل کے سوال جواب کے سیشن میں پوچھئے تو پھر اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ دیا جائے گا